بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خبرین ٹی وی سے میں ہوں رزوان عباسی اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت بڑے جشن کے حوالے سے جو کہ گزشتہ راحت سے پاکستانی قوم چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے پر موجود ہے وہ جشن منا رہی ہے اور جشن یقینا کرکٹ کی صورت میں جو کل پاکستان نے ایک تاریخ ساز فتح اپنے نام کی اس حوالے سے جشن منایا جا رہا ہے اور آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سپورٹس جنرلس موجود ہیں ناصر راجہ جن کی پاکستان کے اندر سپورٹس بالخصوص کرکٹ پر ان کی بڑی کافی گہی نظر رہتی ہے اور گزشتہ روز جو میچ ہوا پاکستان با مقابلہ بھارت اور پاکستان کی جو ایک بہت بڑی وکٹی تھی اس حوالے سے رائے صاحب سے بات کریں گے رائے صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ بہت شکریہ رضوان صاحب اور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کل دو میچ تھے ایک میچ تھا جو گراؤنڈ کے اندر تھا اور ایک وہ میچ تھا جو کئی دنوں سے گراؤنڈ کے باہر چلنا تھا اور جب میچ ہو رہا تھا تب بھی باہر چلنا تھا ایک تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ گراؤنڈ کے باہر جو میچ چلنا تھا اس میں کیا کیا ہوا اور ایک اور چیز آپ کو یہ بتائیں گے کہ کل کہاں کہاں پہ پاکستان کے حق میں نعرے لگے جس کی بھارت کو بہت تکلیف ہے اور کیا یہ ایک میچ تھا جس کو پلاننگ کے تحت کھیلا گیا یہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے بلکہ یہی سے شروع کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک ایسا میچ تھا جس کو ایک پلاننگ کے تحت کھیلا گیا میرے خیال میں نہیں وہ کسی نے کیا خوب کہا ایک سو سنار کی اور ایک لوہار کی اور کل لوہار کا دن تھا اور لوہار نے بڑی خوب چوٹ لگائی ہے اور جس کا درد جس کی تکلیف جس کی پریشانی سالہ سال بھارت کو رہے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم اپ اپنے دماغ میں اپنی روحوں میں اس تازگی کو محسوس کرتے رہیں گے ناظرین یہ جو کل کا میچ تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مدد تھی آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی فتح حاصل کی کسی بھی میدان میں فتح حاصل کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسرت آئی اور انہوں نے مخالفین کو چاہے وہ تین سو تیرہ کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد تھے چاہے وہ کچھ ہزار کے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں تھے پاکستان نے یا مسلمانوں نے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی اچھے انداز میں فتح حاصل کیا اور کل بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ ایک ایسی ٹیم جس نے دنیا کے تمام ملکوں کو چنے چھوائے تھے ان کے ملکوں میں جا کے ان کو ہرایا تھا اپنے ملک کے تو وہ شیر پہلے بھی مانے جاتے تھے لیکن انہوں نے انگلینڈ میں آسٹیلیا میں وہاں ویسٹڈیز میں جا کے فتح حاصل کی اور کل وہ ایک ایسے بچے کی طرح بے بس نظر آ رہے تھے جن کو کچھ سوج نہیں رہا تھا جن کی ہر بات جو ہے وہ ان کے مخالف ج جا رہی تھی ان کے اگیس جا رہی تھی اور پاکستان کے کھلاڑیوں یعنی صرف دو اپنرز نے ایسے میچ کو نکال لیا جیسے بڑے نبے تلے انداز میں بڑی کلکولیشن سے وہ کھیل لے تھے یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ کل بڑی اچھی کپتانی کی گئے لیکن پھر بات ہوئی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے نوسرت آئے تو پھر انسان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے بلے سے یہ رنز کیسے اگل رہے ہیں میرے ہاتھوں سے جو پھنکی ہوئی بال کہاں سے جگہ بناتی ہوئی وکٹوں کوڑا رہی ہے یا لگ بیفور کر رہی ہے یا کیش نکل رہے ہیں تو پھر یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ نوسرت اللہ تعالی کی طرف سے تھی اور اللہ تعالی ہمیشہ اس کو نوسرت دیتا ہے جو پہلے محنت کرتا ہے جو امانداری سے محنت کرتا ہے جو دل لگا کے محنت کرتا ہے جو بہت اپنے بطن کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنے ملک انام کو بلند کرنے کے لیے پوری طرح امانداری سے مینج کرتا ہے اس کے دل میں کوئی کسی کے خلاف بغض نہیں ہوتا اپنے ہی کھلاڑیوں کے اموان آپ کو بتا ہے گروب بندی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کر رہوں آپ جواب میرا رزوان صاحب لمبا ہو رہا ہے میں آپ سے اجازت چاہوں گا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک ایسی ٹیم کو ملیہ میٹ کر دیا جو دنیا کی مانی تانی ٹیم تھی بات آپ نے کرکٹ کے حوالے سے اپنا بہترین تجزیہ پیش کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے خبرین ٹی وی کے ناظرین کے لیے ایک جیس جیت کے بعد پوری دنیا میں ایک جشن کا اصلاحہ ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ جی یہ ایک تو آپ دیکھیں نا سٹیڈیم میں سٹیڈیم میں سیمٹی ٹو اسی پرسنٹ جو ہے نا وہ بھارتی لوگ تھے بھارت کے انہوں نے تیرنگیں بھی اٹھائے ہوئے تھے ان کی شٹیں بھی پہلے ہوئے تھے اور پاکستانی بڑی کام تیزاز میں تھے ایک تو وہاں پہ دوبائی میں بہت پاکستانی ہیں لیکن مزدور طبقہ ہے اور ٹکٹ بہت مہنگے تھے اور ٹکٹ چونکہ آن لائن پہلے دیئے گئے تھے اس وجہ سے جو تھوڑی سی سمجھ بوجھ رک جو پڑے لکھے تھے وہ تو لے لیے اور جو بچارے ہماری طرح تھے وہ پلان ہی کرتے رہے کہ ہم آخری دن لیں گے لیکن ٹکٹ آپ کو پتہ ہے ایک گھنٹہ ٹکٹ کھلے تھے اور ایک گھنٹے میں سارے ٹکٹ بگ گئے تھے اس لیے پاکستانیوں کی تعداد میں بہت کم تھی اور جو نعرے بلند ہو رہے تھے وہ بہت انڈیا کے حق میں تھے لیکن جو پاکستانی تھے وہ بھی جذبے سے بھرپور تھے اور انہوں نے خوب نعرے لگائے اپنے ٹیم کے حق میں اور دل دل پاکستان سے وہ جو سٹیڈیم ہے وہ گونٹا رہا اور جبکہ ادھر اگر بھارت کے تماشائیوں پہ نظر ڈالیں تو آپ ان کے کھلاریوں کی باڈی لینگویج دیکھیں اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ ان تماشائیوں کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ جو دھول اٹھائے آئے تھے بڑے دھول تاشیوں کے ساتھ باجوں کے ساتھ وہ اپنی ڈنڈیاں اس نہ پکڑ کے بیٹھے رہے ایک آدھ مرتبہ انہوں نے کوشش ضرور کی اور اپنے دل کا غبار نک لیکن وہ پھر سارے میچ میں ایسے ہی بیٹھے رہے اور جب سو رنس کا حدف پاکستان نے عبور کرنا تو گراؤنڈ خالی ہونا شروع ہو گیا اور اس وقت ایک اور نغمہ ماں سٹیڈیم میں گونٹا رہا کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں یقینا بڑے جو اداکار تھے وہاں پر بھارت کی جانب سے وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور آپ نے درست فرمایا کہ سینچری ہونے کے بعد وہ تمام لوگ اس طرح بھاگے وہاں سے ایسے غائب ہوئے رہی صاحب کے جیسے گدے کے سر سے سینگ رہی صاحب ایک اہم بات پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کیا پاکستان نیوزی لینڈ کو سیکیورٹی کے جو ان کے تحافظات تھے وہ دور کرے گا لیکن ابھی میرا دل بھرا نہیں ہے میں جو کل کے میچ کا جو نشہ ہے وہ ابھی پوری طرح چڑھ کے بول رہا ہے تو میں اور بھی آپ کو یہ بھی یہ بھی بتانا جاتا ہوں کہ وہاں اکشے کمار جو بڑے ٹاپ کے وہاں پہ ہیرو سمجھے جاتے ہیں اداکار سمجھے جاتے ہیں اور وہ اپنے جو فلموں میں جو پیٹرارٹک قسم کی فلمیں بناتے ہیں اس میں وہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں اور وہ فلموں میں یہ بس ایکٹنگ کر سکتے ہیں ان کی جو نعرہ تحسین تھے اپنے ٹیم کے لیے اور اپنے ٹیم کے لیے ان کے کہہ کے تھے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے بجھ گئے اور جب ایک مس فیلڈنگ کا یا ایکسٹر کے چار رنز ملے جب شاہنشاہ فریدی نے رن آؤٹ کرنے کی کوشش میں وکٹ پہ مارنے کی کوشش کی اور وہ بانڈی لائن بال کراس کر گئی تو اس وقت جو کمنٹریٹر بھی تھے انڈیا کے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے اور وہ بھی نعرے مارے تھے کہ یہی چار رن ان کے جڑوں میں بیٹھیں گے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہماری جڑیں تو پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے خراب جائیں گی جو اہم بات جو میں نے شروع میں کی کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کی فتح کا جشن کہاں کہاں منایا گیا انڈیا میں خود منایا مسلمانوں نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں نے اور آتش بازی بھی کی صحیح بات اور سب سے جو اچھی بات ہے اور ہمارے جو بھائی ہیں جو کسی وجہ سے ہمارے سے نالاں تھے ناراض تھے لیکن جو کہتے ہیں جو رشتے ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں وہ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش میں بھی لوگوں نے بڑی سکرین لگا کے پاکستان کا یہ میائج دیکھا اپنے کھو میں بھی میائج دیکھا اور پھر وہاں پہ انہوں نے نارے لگائے پاکستان زندہ باد کے بنگلہ دیش میں جس کی بھارت کو بہت تکلیف ہے نیپال میں اسی طرح یہ میائج دیکھا گیا اور نیپال میں بھی حالانکہ وہاں پہ بھی ہندو کافی تعداد میں ہیں لیکن وہ وہاں پہ بھی پاکستان زندہ باد کے نارے لگے اس طرح سری لنکا میں بھی پاکستان زندہ باد کے نارے لگے اس میائج کے بعد اور یہ لوگ بہت خوش تھے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ انڈیا کس کس طریقے سے کس کس ہیلے بہانوں سے پاکستان کرکٹ کو نقصان پوچھانا چاہتا ہے ان کی ٹیم کو آگے نہیں آنے دینا چاہتا جب بھی کوئی کھلاڑی کے پیل کھیلنے آنا چاہیں یا کسی بھی پاکستان ٹورنا میڈ میں پاکستان کا دورہ کرنا چاہیں نہ صرف وہ ٹیموں کو دمکاتے ہیں بلکہ فون کر کے ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان جائیں گے تو آپ شکار ہو جائیں گے دہشت گردی کا اور ہم آپ کو بھارت میں نہیں گھسنے دیں گے تو یہ دو تین طریقے وہ آزماتے ہیں اور یہ ساری دنیا کے کرکٹرز کو پتا ہے اسی وجہ سے ساری دنیا کے کرکٹرز نے بھارت کو کل لانت بھیجی اور پاکستان زندہ باد کے نارے لگائیں یعنی ایک متقبرانہ ایک جو رویہ تھا جو سوچ تھی اس کو پسپائی ملی اور راجہ ناصر سپورٹس جنرلیسٹ ہیں اور انہوں نے جس طرح بہترین انداز میں کرکٹ کے ساتھ اپنی جو والحانہ محبت ہے اور جو ان کی نظر رہتی ہے سپورٹس کے حوالے سے انہوں نے بتائیے ہمارے ناظرین کو ناظرین اگلے کسی پروگرام تک کے لئے ایک آپ نے سوال پوچھا تھا وہ رہ گیا ہے نیوزی لینڈ والا میں ذرا اس کا بھی آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں پاکستان کا یہ پہلا میائی تھا اور آگے مزید میچز اس نے اپنے گروپ کے میچز کھیلے ہیں جس میں اپنیستان بھی ہے جس میں نیوزی لینڈ بھی ہے جس میں آئیلینڈ بھی ہے اور اس ایک اور ٹیم ہے غالباً نبی بیہ کی ٹیم ہے تو ان سے بھی پاکستان نے کھیلنا ہے لیکن پاکستان کی ایک ایسی دھاک بیٹھ گیا ہے ان ٹیموں پہ اور اگر اسی طریقے سے اللہ کی نصرت سے اور اللہ کی مدد سے اور آجزی کے ساتھ پاکستان کھیلتا رہے تو نیوزی لینڈ ان کے لئے بالکل آسان ٹیم ثابت ہوگی اور اس کو بھی انشاءاللہ جیتیں گے اور میں یہ سوچ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں بلکہ دنیا کے ناقدین دنیا کے جو جتنے بھی جماندرو ہیں جتنے بھی پادری ہیں جتنے بھی اس کے مہرین ہیں وہ سارے اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان ٹیم فائنل کی ٹیم ہے اللہ کرے کہ ان کی یہ باتیں سچ ثابت ہوں اور ہماری دعائیں بھی رنگ لائیں تو انشاءاللہ پاکستان فائنل کھیلے گا ہم پاکستان کھلاڑی بھی اسی طریقے سے آج دی کے ساتھ کھیلتے رہیں اب دیکھیں کہ کس طریقے سے ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے کیلکولیشن پہلے سے پاکستانی کھلاڑیوں نے کر رکھی ہے اور میں ویسے عمومن یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کرکٹ جو ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی ہے یہ بیس آور کا میچ ہوتا ہے جس میں ایک سو بیس گیندیں ہوتی ہیں لیکن یہ ایک سو بیس گیندوں کا یا بیس آور کا میچ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک بال کا میچ ہوتا ہے ایک بال سے کسی ٹیم کا مورال اپ ہو جاتا ہے اور دوسری ٹیم کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے جیسے پہلے بال پہ کال آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بال پہ پہلے اور میں چوکا مارا جو وہ بانڈری کو ٹچ ہو گیا پہلے اس نے تین رنز دیئے امپائر نے پھر اس کو تھرڈ امپائر نے کہا کہ نہیں یہ چار رن ہے اور اگلی بال پہ چھکا مارا وہاں سے پھر میچ کا ٹیمپو چین ہو گیا تین کیو بری مچ رائے صاحب ورلڈ کپ ابھی پڑا ہو گیا اور پاکستان کے جو آمدہ جو میچز ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم گاہے بگاہے اپنے ناظرین کو آگا کرتے رہیں گے اور آپ کے جو بہترین تجزی ہیں وہ بھی ناظرین کے سامنے لے کے آتے رہیں گے ناظرین اپنے مزبان رضوان عباسی کو خبریں ٹی وی سے اجازت دیں اللہ حافظ